اسلام علیکم ویورز آج آپ لوگ سے شیئر کروں گی رمضان سپیشل ڈرنگ جو کہ ہمارا روح افسر ڈرنگ یہ ہم دودھ اور پانی کے ساتھ بنائیں گے دودھ میرے پاس سیون ہنڈرینڈ ففٹی ایمل یا تین گلاس ہے اور یہ جو ریسپی ہے یہ پان سے چھے لوگوں کے لیے ہے تو دودھ میں میں سیون ففٹی ایمل ہی یعنی کہ تین گلاس ہی اس میں پانی ملاؤں گی لیکن میں اس لیے پانی ملا رہی ہوں کہ دودھ بہت زیادہ گاڑا ہے اگر آپ کی طرف دودھ گاڑا نہیں ہے بلکہ پتلا ہے تو پھر آپ ففٹین ہنڈرینڈ ایمل یا چھے گلاس پورا دودھ ہی لیں گی تو میرے پاس سیون ففٹی ایمل دودھ ہے سیون ففٹی ایمل پانی ہے چھے ٹیبل سپون ہیپڈ پھر کے چینی ہے دانے دار اور یہاں ہمارے پاس روحفظہ ہے بلینڈر جار لے لیا ہے اس میں میں چھے ٹیبل سپون ہیپڈ پھر کے چینی ڈال رہی ہوں ساتھ میں اس میں جو ہمارے پاس سیون ففٹی ایمل یا تین گلاس پانی ہے وہ میں ڈال رہی ہوں ابھی ہم اس کو لٹ لگا کے اچھے سے بلینڈ کریں گے تاکہ اس میں چینی کا دانہ اچھے سے حل ہو جائے پانی چینی کے ساتھ اچھے سے بلینڈ ہو گیا ہے چینی کا دانہ حل ہو گیا ہے ابھی میں ایک بڑے ساؤس فین میں اس کو شفٹ کر رہی ہوں یہ ہمارا ریڈی ہو گیا چینی اور پانی اور ابھی میں اس میں 750 ایمل یا تین گلاس پانی ڈال رہی ہوں کیونکہ دودھ بہت کارا ہے اس لیے میں نے اس میں پانی ملایا ہے دودھ ڈال رہی ہوں تین گلاس یہ جو میرے پاس ایک چھوٹی ویلی لیڈل ہے یہ میں بھر دوں گی روفزہ سے اور وہ میں اس میں مکس کر دوں گی اتنی ہم نے بھر دی اور یہ سارے ہم اس میں اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس کو مکس کر دیں گے اچھے سے اس کا جو ہمارا ڈیزائیڈ کلر ہے وہ اتنے روفزہ سے آ جائے گا آرام سے اگر آپ جامشیری نیوز کرتی ہیں تو اس کی بھی سیم ہی ریسپی ہے بس یہ آپ خیال رکھیں کہ اگر دودھ پتلا ہے تو سارا دودھ یوز کریں گے پانی اس میں نہیں یوز کریں گے ورنہ اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا اچھے دودھ کو میں نے اس میں سٹرین کر کے لیا ہے تاکہ اس میں بالکل بالائی وغیرہ نہ ہو اور بلینڈ بھی ہم نے پانی کو کیا ہے دودھ کو نہیں کیا ورنہ وہ بالکل جھاگ جھاگ اس میں آ جاتی ہے اور وہ پھر اتنا اچھا نہیں لگتا اچھا اب یہ بالکل ریڈی ہے اس میں آپ اس ٹیج پہ تخمبہ لنگا بھی ڈال سکتی ہیں اور لیمن بھی سکویز کر کے ڈال سکتی ہیں ابھی ہم اس کو سرف کرتے ہیں یہ دیکھیں مویورز یہ جو ہمارا رمضان سپیشل رنگ ہے روفزہ ہے اس کا یہ فائنل لک ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئی تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ